اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہے پندرہ جنوری ہے ہلکی ہلکی برف پاری بھی ہو رہی ہے یہاں اور آج میں اپنا ایک چھوٹی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اور وہ گفتگو ہے ایک خواب جب انشاءاللہ جب پاکستان ترقی کی اور کرپشن سے پاک ہو جائے گا تو ایک خواب بن جائے گا یہ دور کہ جس دور کے اندر ہم اپنے بارے میں سوچیں گے کہ ہم کتنے بے وقوف تھے کہ ہم پاکستان کے قائد عاظم کے پاکستان اور قائد عاظم کے نظریے کو چھوڑ کے پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنیوں کی سیاسی پارٹیوں کے ممبر تھے اور مفاد پلس چور اور ملکی خزانے کو لوٹنے والوں کو اپنا لیڈر مانتے تھے ہم سوچیں گے ہم کتنے بے وقوف تھے کہ ملک کی ترقی کے بجائے ہم ذاتی ترقی کی طرف سوچتے ہوئے اس ملک کی بنیاد کے اوپر دنیا بھر کے بینکوں میں اپنے پیسے جمع کراتے تھے اور ہم رہتے اسی ملک میں تھے اسی حالات کے اندر لیکن ہمارے پیسوں سے دنیا مزے اڑا رہی تھی ہم سوچا کریں گے یہ کیسے لوگ تھے ہم کہ ہم اپنے بیوی بچوں اور اپنے خاندان اور ملک کی وفاداری کے بجائے ہم چند خاندانوں کی وفتاری میں ناری لگایا کرتے تھے اور ایک بریانی کے ڈبے کے اوپر ہم سارا سارا دن اپنے گلے میں جوتیوں کا ہار کبھی زنجیریں اور کبھی لوگوں کی مفاد پلس لوگوں کی تصویر اچھا جوانا وہ رکھ کے ناچا کرتے تھے ہم کبھی سوچا کریں گے کہ یار ہم ملک کے لیے خون اور دینے والوں کو ہمیشہ گالییں دیتے رہے ہم کبھی سوچا کریں گے ہمارے ہمسایہ دشمن اور دوست ملکوں سے پیسے لے کے آئین پاکستان کے خلاف اور فواج پاکستان اور حفاظت اور تازہ خون دینے والوں کو غداری کے نارے لگایا کرتے تھے ہم سوچا کرتے تھے کہ مسجدیں جن کے اندر اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر کے نارے لگنے چاہیے تھے وہاں لوگ مذہبی پیشوا کے نام کے اوپر سیاسی پارٹیوں کے مقاصد کے لیے پورے کیا کرتے تھے سارے ریلییں اور نارے لگایا کرتے تھے کبھی ہم سوچا کرتے تھے کہ مذہبی تربیت کے نام کے اوپر اور مذہبی غلبے کے نام کے اوپر ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر ہم اپنے ملک کی سوچ کو سوچ کر چھوڑ کر کچھ نہ تجرباکاروں کے لیے نارے لگایا کرتے تھے اور اپنے ہی ملک کی معیشت کو دبا کر دیتے تھے اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف بول کے ان کو کمزور کرتے تھے کبھی ہم سوچیں گے اصلاح کرنے کے بجائے ہم ساری عمر اس راستے کے پر چلتے رہے کہ ہم اس ملک کو گالی دینا اور اس ملک کی کے اوپر ہمیشہ تنقید اور نوہ خانی کرتے رہتے تھے ہم کبھی سوچیں گے کس ٹریفک کے لال اشارے کے اوپر نہ رکنا اور اس کے اوپر پولیس والے کو گالییں دینا یہ کتنا عجیب ہوتا تھا کبھی ہم سوچیں کہ ہماری عدالتیں کس طریقے سے دباؤ کے تحت آ جاتی تھی ہم کیا سوچیں گے ایک پولیس کا آفیسر انصاف قائم کرنے کے وجہے انصاف برائے فروخت کا کام کرتا رہا ہمارے خواب میں یہ بھی آئے گا کہ ہمارے صحافی اپنے ہی اداروں کو تباہ ورباد کرنے کے لیے اپنے دلائل اور ٹاک شو کیا کرتے تھے آزادیہ گفتار اور آزادیہ اظہار کی بنیاد پر ہم یہ کچھ کیا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کی پگڑی اچھا دیا کرتے تھے اور ہمارے قائدین جو دن رات خانہ کعوہ کا عمرہ بھی کرتے تھے اور دبائی میں سب بدماشیاں کرنے کے بعد پاکستان میں آکے قرآن اٹھا کے اپنے آپ کی اپنی پارسائی کی گیت بھی گایا کرتے تھے اور ایک وقت آئے گا کہ ہم سوچیں گے کہ ہم کتنے بے وقوف تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے پیسے کما کر اس ملک کو ٹیکس بھی دے سکتے تھے اور اپنے زندہ اس پاکستان کو جنرک بھی بنا سکتے تھے لیکن ہم اپنے پیسوں کو نام کام کرتے تھے بلکہ ہمیشہ کسی کی انداد کا مستحق رہتے تھے لیکن یہ خواب تو تھوڑا سا پورا ہو گیا کہ ہم ایف سکسٹین کی خاطر منتیں کیا کرتے تھے آج ہمارے پاس ایف جے تھینڈر ہے اور ایف جے سیونٹین بلوک تھری کا بھی آ گیا ہمارے پاس الخالی ٹینک ہے نصر میزائل ہے بابر ہے غوری ہے اور یہ سب کچھ ہمارا دفاع مکمل ہو گیا ہم ہم اس طرف جانب چل پڑے ہیں لیکن ہم اپنے ملک کی معیشت کو درست کرنے کے لیے کسی سے ادھار پیسے لے کے اس کو نفع دینا اور اپنے آپ کو دنیا میں تھوڑا سا سٹیبل کرنا کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے خوابوں میں یہ باتیں بھی آئیں گی کہ ہمارے آفیسرز ہماری بیوروکریسی ہمارے یہ سارے لوگ یہ کیا کرتے رہے لیکن اس خواب کو اور چیخ چیخ کے اصلاح کرنے والے لوگ یہ سب کچھ کرتے اصلاح کی بات بتاتے رہے لیکن ہم نے کام نہیں دھری ہمیں کبھی بھٹو زندہ تھا اور کبھی چوروں کے خاندان کی ہم حمایت کرتے تھے ایک نالائک جھوٹا خاندان ساری عمر اپنے بچوں کے لیے پیسے ہی کٹھا کرتا رہا جن کے عباؤ اعداد نے بھی وہی کام کیا اور ہمارے لوگ ایک ویکسین سے مرتے رہے میرے دوستو اس خواب کو بہت لمبا بھی دکھا جا سکتا ہے بہت بکو یہ مختصر سے پانچ چھ منٹ کی جو ویڈیو ہے اس کے صرف میں آپ کو ایک خواب دکھانا چاہتا ہوں اور پھر آخ آخر میں کہیں تھے کہ اللہ پاک نے انسان کے اندر تمام قوتیں اس کے اندر ہی رکھتی ہیں وہ ارادے بنا سکتا ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے اپنی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو عالی منزلوں پر لے کے جا سکتا ہے اپنی ترقیہ کیا کر سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اگر ارادہ ہو اس کی نیت کے اوپر یہ شامل کر دیا گیا میرے دوستو آج اس خواب کے اندر آپ بھی شامل ہو کچھ خواب دیکھیں کچھ اپنے آپ کو بدلیں اور اور اس ملک کی خلد بدلیں مجھے قائد آزوں کے پاکستان کے لیے کوشش کرنا ہے مجھے کسی مذہبی فرقے مذہبی گروہ مخصوص مذہبی سوچ اور اس کے بعد ایک اداروں کے ڈومینیشن نہیں اداروں کو اپنی حدود میں کام کرنے کے خواب کو پورا کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ کوئی دور نہیں ہے انسانوں میں کمی اور خطائیں خطائیں سب ہوا کرتی ہیں لیکن اللہ معاف کر دیا کرتا ہے لیکن جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں توبہ کے لیے توفیق مانگنا بہت ضروری ہے اور لیکن مجھے بالکل لیکن اس خواب کا چھوٹا سا یہ کہ ہماری اصلاح ہونے والی ہے ہماری شعور جاگ گیا ہے بے تہاشا نوجوانوں کا بے تہاشا زیرک لوگوں کا شعور جاگ چکا ہے وہ روز بیان کرتے ہیں اور اللہ پاک نے سوشل میڈیا بھی دے دیا ہے انشاءاللہ ہم کامیابی کی طرف چاہیں گے نوحہ خانی کرنا بند کر دیجئے نوحہ خانی انسان کو مایوسیاں کے اندر لے کے جاتی ہے میں دیکھتا ہوں کئی نوجوان مسلسل منفی سوچ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ بڑا برا لگتا ہے لیکن مصفت سوچ کے ساتھ تعمیری سوچ کے ساتھ تنقید کریں ساتھ ایک تنقید کریں ساتھ تجویز دیں اور ساتھ اپنا درد کا بیان کرتے ہیں یہ تین چیزیں آپ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہے آپ کے قدم چومے گی اور مجھے امید ہے یہ کامیابی ہے انشاءاللہ اللہ نے ہمارے لئے رکھی ہے یہ ملک پاکستان ستائیس نومبر کو بنا تھا ستائیس نومزان کو بنا تھا اور انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کی سنت اور شریعت اس کے مطابق یہ انشاءاللہ ترقی بھی کرے گا شکریہ